بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی نیم اس احمیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پروپٹیز بائی احمیر یوٹیوب چینل آج کی جو نئی ویڈیو ہے ہمارے پاس اس میں ہم وزٹ کریں گے اس سیون مدلہ کے برینڈ نیو ڈبل سوری ڈیزائنر ہاؤس کا ویورز یہ ریال سیٹ پروپٹی ہمارے پاس سیل کے لئے اویلیبل ہے اور یہ پروپٹی ہمارے پاس سیل کے لئے اویلیبل ہے کیش پہ انسٹالبنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے لوکیشن ہے اس کی بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ راولپنڈی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی دائمینشنز کی تو تھرٹی بائی ففٹی فائف اس گھر کی دائمینشنز ہے پروپٹ ڈبل سوری ڈبل لٹ ہاؤس ہے یہ اور کافی بیسٹ اور کافی اچھی کنسٹرکشن کالٹی کے ساتھ ہی اویلیبل ہے گھر کی انٹیریر ڈیزائننگ گھر کا فلور پلین آوٹسنڈنگ قسم کا ہے ویڈیو اپنے کمپلیٹ دیکھنی ہے بیکوز اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ گھر کی ساری کی ساری ڈیٹیلز سارے کے سارے فیچرز اور آسکنگ پر آس شیئر کروں گا تو اس کے علاوہ اگر آپ سے کوئی میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آپ لازمی پریس کرتے ہیں تو چلتے ہیں جی ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم وزٹ کو کانٹینیو کرتے ہیں جی تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس گھر کا فرنٹ الیویشن ہے اور کافی زبادرز اور کافی ڈیسن قسم کے اس کا الیویشن ڈیزائن کیا گیا ہے الیویشن پر ہمارے پاس کمپلیٹلی روک مول کا یوز کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دون طرف ہاؤس کنسٹرکٹیڈ ہیں فیملیز رہ رہی ہیں تو پراویسی کا کو کسی قسم کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا یہ سیون مرلک کے پراوپر ڈبل سوری ڈبل ایویشن ڈیزائنر ہاؤس ہے گھر کے انٹیرے ڈیزائننگ گھر کے بلڈ کالٹی اے پلس قسم کی ہے اے پلس کنسٹرکشن کالٹی ہے تو چلتے ہیں جی فردر اس کا وزٹ کانٹینیو کرتے ہیں جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گیٹ کے ڈیزائن ہے یہ سیمپل گیٹ رکھا گیا اس کا فل مٹیلی گیٹ ہے اور یہ گیٹ کافی ہیوی گیٹ کا گیٹ ہے اور یہ گیٹ ہمارے پاس کمپلیٹلی سلائنگ آپشن کے ساتھ ایویلیبل ہے لیفت سر کی طرف یہ سلائیڈ کرتا ہے رائٹ سر پہ ہمارے پاس اس کا اپنیبل ڈور ہے جو کہ بھائی کی طرف اپن ہوتا ہے اچھا جی ہمارے پاس یہاں پہ اس کا کار ریمپ ہے جس پہ کمپلیٹلی ٹاف ٹائلک استعمال کیا گیا ہے اور اس کی ڈیزائنگ کافی زبادہ صریح سے کی گئی ہے اپارٹ فوم دیٹ ہمارے پاس کافی زیادہ اماؤنٹ کا جو ہے وہ سبیٹڈ ایریا بھی ہے پارکنگ گرم کے ساتھ اور لون کے ساتھ بھی تو آپ گاڑی باہر بھی ایزلی پارک کر سکتے ہیں الیکٹر کمیٹر انسٹالل ہے 3 فیز میٹر ہے گرین ایریا فل ڈیولپ ہے فل ریڈی ہے ڈیسٹ بین بھی انسٹالل ہے اور گیس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ سبیٹڈ ہے جی تو گھر کے اندر موف کرتے ہیں تو سب سے پہلے we have got this amazing and decent ڈیزائن کار پورچ کار پورچ میں جو ہی انٹر ہوتے ہیں تو کافی اچھا امپریشن پڑتا ہے کافی پیارا اور کافی خوبصورت لوگ اس کا انہینس ہوتا ہے لیں جی سارٹنگ فرم رائٹ سائٹ ہمارے پاس وال پر artificial grass کا استعمال کیا گیا ہے اس کے amazing look کو مزید اچھے طریقے سے انہینس کرنے کے لیے اور ہمارے پاس جتنی بھی اس کے inner walls ہیں ان پر completely rock wall کا یوز کیا گیا ہے left side پہ ہمارے پاس wall نیسٹیزائن ہوئی بھی ہے اس کے اندر fancy lighting کا یوز کیا گیا ہے اور سامنے جی ہماری main entrances کی آتے ہیں ceiling کی طرف تو wooden paneling ہوئی بھی ہے ceiling میں اور wooden designing کی گئی ہے fancy lights کا یوز کیا گیا ہے یہ جی اس کی tile flooring decent tiling کا یوز کیا گیا ہے اور باقی اگر میں اس طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس آپ اس کی پانی کا tank ہے اور further move کرتے ہیں اپنے main door کی طرف ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ water tap ہے car porch میں اگر آپ نے car wash کرنی ہو تو اس سلسلے میں کافی helpful ثابت ہوگا ویورز یہ ہمارا main door ہے اور fully hited full solid door یہ کافی heavy door ہے اور یہ جی ہمارے پاس black granite کے steps ہیں اچھا جی گھر کے اندر آ چکی ہیں اور اس کا جو map ہے وہ lobby area کا بنایا ہے اب یہ lobby کی جو entrance سے کافی attractive ہے ہمارے پاس یہ main access جا رہی ہے یہ ہماری access مل رہی ہے drawing room کی اور ceiling کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں fancy lighting کا use باقی ہمیں یہاں access مل رہی ہے اپنے first floor کی طرف complete اگر آپ نے اس کو rent out کرنا ہے تو یہ mirror لگیں ان کے اوپر sheets لگانی ہے تاکہ آپ privacy issue نہ ہو see through نہ ہو سکے اچھا جی under the stairs ہمارے پاس ہمارے decoration purpose کے لئے پر plantation ہوئی ہے کافی تو اب چلتے اپنی main address کی طرف and here we have our first living area یعنی first tv lounge اچھا آپ کو complete overview دے دوں کہ ہمارا living area spacious ہے اور left side پہ ہمارے پاس ہمارا drawing room area آب ہم آج ہم آج آج room میں separate access یہاں سے بھی ہے اور lounge سے بھی مل ریکٹینگولر ٹائز کا استعمال کیا گیا ہے اور اگر ہم آتے ہیں اس کی سیلنگ کی طرف تو سیلنگ کی ڈیزائننگ کافی ڈیسنٹ ہے اور یہ جی ایف سی فین کی لیٹسٹ ڈیزائننگ کے فین کا استعمال پہ کیا گیا ہے یہاں wall نش ہے یہاں پہ کچھ سیلنگ ڈیزائننگ کرنی ہے گیس پوائنٹ پروپلی رکھے گئے ہیں اور اگر ہم آتے ہیں اپنے لیونگ گریہ کی طرف تو یہ کافی اٹریکٹیو اس کا فی ہی ہوتا ہے کافی سپیشیس ہے اور باقی یہ جو ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایلڈی پوائنٹ ہے اس پہ کوشننگ کی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس اس کو بھی پلاسٹک سے کور کیا گیا ہے تاکہ اس پہ کوئی ڈیسٹ نہ آئے اور باقی بلکل لیٹس ہاؤس ہے بلکل نیا گھر باقی چھوٹی موٹی اس کی فینشنگ مائنر ٹچ اپس اس کے ریمیننگ ہے تو انشاءاللہ ہر چیز کمپلیٹ کر کے آپ کے ہینڈوبر کی جائے یہ ہمارے پاس نشیز کا استعمال کیا گیا ہے اور ہم آتے ہیں سیلنگ کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلنگ فین جو بلکل برینڈ نیو ہیں اور لائٹنگ کمبینیشن آپ دیکھیں کافی اچھی لائٹ آ رہی ہے باقی ہمارے پاس سامنے ہمارا کیچن ہے اور ساتھ ہمارے پاس 2 بیڈروم ہیں تو بیسیکل یہ 5 بیڈروم ہاؤس ہے لین پہلے ہمارے پاس کشن آ گیا کشن کا جو تھیم ہے وہ بلیک این گول اس تھیم دیزائن کی گئی ہے یہ آپ دیکھیں لور کیبنیٹ پر مکسنگ کی گئی ہے اپر کیبنیٹ پر مکسنگ کی گئی ہے completely اور باقی ہمارے پاس بیٹروم کمپنی کا یہاں پہ ہود ہے اور کچن ماسٹر کمپنی کا سٹو پہ سٹول ہے وال پہ ٹائلنگ ہے یہ ہمارا ککنگ آیا وہ ہمارا دش واشنگ آیا یہ آپ کے رفیجیرٹر کا پوائنٹ رکھا گیا ہے اور پورا کیبنیٹ بنائے گیا ہے ڈالنس کمپنی کا ہمارے پاس آئی آئی بیکر وغیر انسٹال ہے اور یہ جو ڈور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے مجھ رہی ہے بیک سائیڈ لانڈری کی طرف تو ایک ادر سٹیپ ہے یہاں پہ تیپ آپ دیکھ لیں اور جو بیک سائیڈ وال ہے دیکھیں کافی پیاری لائٹنگ کی گئی ہے یہ ہمارا جی گیزر کا پوئنٹ آج دوبارہ سے موف کر رہے اپنے لیونگ اگر کی طرف اور اب میں آپ سب کو دیکھانے کا پرپرز ہوتا ہے کہ ہاؤس پلان کے بارے میں آپ کو آئیڈیا بہتر طریقے سے ہو جائے موبر بیڈروم ہے اور کافی زبادر سائز کا بیڈروم ہے بٹ اس بیڈروم کو سیمپل اینڈ بیسن رکھا ہو ہے آپ اس پر وزی دیکولیشن کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی کے لئے آج سے پیویس پینلنگ کا یا فینسی وار پیپرز کا استعمال کر سکتے ہیں اور سیلنگ کی ہائیٹ کافی اٹریکٹیو ہے کافی اچھی سیلنگ کی ہائیٹ ہمارا ڈرسنگ ایریا فولی سیپرٹ ہے ہمارے بیڈروم کی سپیس کو بلکل بیڈروم نہیں کر رہا اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس آج جاتا ہے جی ہمارا پوٹا کا ٹیپ ہے جی لوگو ہے کیسے کمپنی کی آپ کہہ سکتے ہیں بیس سنگ وغیرہ ہے مراشی کمپنی کا کموڈ ہے باقی ہمارے پاس یہ بھی پوٹا کمپنی ہے پوٹا کا لوگو اور وال پر ٹائلنگ اگر آپ دیکھتے ہیں تو سپر قسم کی ہے فولی ہائیٹ منٹلیشن کی لئے ہمارے ہم فردر موو کریں گے لیف سائیڈ کی طرف سو وی ہم 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 آر سیکن بیڈ روم اور ماشاء اللہ سے یہ بیڈ روم بھی کافی اچھے سائز کا ہے وال پر جو سامنے وال پیپر ہے اب ہمارے پاس وار روپ کے ساتھ میچنگ میں آرہ ہے سو سامنے ہمارے پاس واش روم ہے اس کے علاوہ یہ سک کمپنی کا سیلنگ فین ہے دل بلیک کلر میں یہ ونٹیلیشن منڈو ہے جو کمپنی ہے اور سارا یہاں پر دیکھ سکتے کہ آرٹیفیشل گراس کا استعمال کیا گیا ہے لینجی سیکنڈ بیڈروم آگیا سوری سیکنڈ اس کا اٹیچ واش روم آگیا اور اگر آپ دیکھتے ہیں ونٹی کی طرف تو کمبینیشن کافی خوبصورت ہے ماراچی کمپنی کا کموڈ ہے ہمارے پاس یہاں پہ اور اگین شاور سیٹ بھی یہ پورٹا کمپنی کا ہے اگر آس فین کنسیل ہے اور ونٹیلیشن منڈو بھی ہے تو اسی کے ساتھ آپ سب کو بتاتا چلوں کہ ہم نے گراؤن پورشن کا جو وزر ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور ہمارے پاس اس گھر میں سن لائٹ کا آپشن بھی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اب ہمارے پاس بلیک گرنائٹ کے سٹیپس یہاں پر استعمال کیے گئے گریل ہے یہ میٹیلی گریل ہے اس میں ٹیمپر گلاس کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بہتر سے بہتر لوگ کو مزید اچھے تیگے سے انہینس کرنے کی والنش ہے اور یہ دیکھیں جی آپ فلی ہائٹیڈ سیلنگ ہے ہمارے پاس سکائلائٹ کا آپشن بھی ہے اور سیلنگ کی ڈیزائننگ فل ہائٹیڈ ہے سیلنگ کی فینشنگ آپ دیکھ لیں سپر ب قسم کی ہے تو پلان سیم ہوئی ہے ٹو بیڈروم کیچن ٹی وی لاؤنج اور لاس بیڈروم ہمارے پاس دوس طرف ہے تو یہ کوشنی کی گئی ہے گئی اور ان کو پلاسٹک سے کور کیا گیا ہے اس کے لیوہ یہ وینڈو ہی ہمارے پاس اور جو اٹریکٹیو پارٹ ہے وہ یہ آپ دکھا رہو سیم اسی طرح سے جو کچن ہمارے پاس وہ اسی تھیم میں ہے دونوں کچن ماشیل ہمارے پاس اوپن کچن ہے امریکن ڈیزائن کچن ہیں اور تھیم ان کا بلیک اینڈ گولڈ کلر کی مکسنگ پہ کیا گیا ہے اب اس کچن میں ہمارے پاس جو ہے وہ پینٹری بھی لگائی گئی ہے باقی یہ ڈیش واشنگ ایریا ہے مینٹریلیشن وینڈو ہے اور فائر ایکس فلیم کمپنی کا ہود ہے کیشن ماسٹر کا سٹوو ہے بلیک رو نائٹ کا سلاب ہے اور وال پہ ٹائننگ ہے تو اگر آپ دیکھ لیں جی دوسرے انگل سے اچھا یہ آگیا ہمارے پاس فرس بیڈروم اور ایک دیسن سائز کے بیڈروم ہے سیمپل پینٹ استعمال کیا گیا ہے اچھے فینشن کے ساتھ باقی ہمارے پاس یہ فور دور وارڈروب ہے اور میررر دور ہے اس کا یہ سیلنگ فین ایس کمپنی کا اور منٹریلیشن وینڈو لینج اٹیس واشروم آگیا مراشی کمپنی کموڈ فلی بلند اب دیکھتے ہیں تو یہ فلی فینس ہے وال کی جو ٹائلنگ ہے وہ فلی ہائٹ ہے وینٹیلیشن کے لیے وینڈو بھی ہے اور اگزاؤس مین بھی ہے اس گھر میں جتنے بھی واشروم ہیں ہمارے پاس سارے فلی ہائٹ ٹائلنگ کے ساتھ آویلیبل ہیں اچھا جی اس بیڈروم کو دیکھنے کے بعد یہ ہمارے پاس ہمارا سیکنڈ بیڈروم فلی کنسیل وارڈروب ہیں یہ ہمارے پاس سپیس بیڈروم میں آگئی اور یہ آپ دیکھیں تو وال پر فینسی وال پر ہے فینسی لائٹ ہے سیلنگ کی ڈیزائننگ موس اٹریکٹیو ہے اس کے کمپنی کا ڈل ہمارے پاس آٹیچ وارڈروم اور آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ یہ آپ دیکھیں جی ٹائلنگ فل ہائٹ پر رکھی ہے فل کور ہے اور ونٹیلیشن کے لیے دونوں آپ ہیں اور یہ مراشی کا کموڈ لگا ہو ہے اور یہ بھی پورٹا کا شاور سیٹ ہے میں آپ سب کو ان سیریز کا ان برینڈ کا نام اس لئے بتاتا ہوں تا کہ آپ کو کلیر رہے کون سے فٹنگ یہاں پر استعمال کی گئی ہے اچھا جی فور دی نیکس موف کریں گے تو یہ آگئے جی ہمارے پاس اس گھر کا ہمارا سب سے جو بیس پارٹ ہیں میں لائٹس آف کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی کافی پیاری اور کافی دی سن لائٹ ہے آپ کو ویسے ضرورت نہیں پڑے گی اینی ہاؤ جی ایف سی کمپنی کا سی لائٹ پیٹ استعمال کیا گیا ہے وال نیش ہے اور اس طرف ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارا ڈریس ایریا وار ڈری اور اس کا اٹیچ باتھروم اب یہ جو باتھروم ہے یہ فل ایک ماسر سائز لگجری ڈیزائن قسم کا واشروم ہے ایک کنسیل کموڈ کا اپشن ہمارے پاس اس واشروم میں ہے ایک ہمارے پاس گراؤن پوشن میں ہے لہن جی ٹائلنگ ڈیزائننگ آپ دیکھیں فلی ہائٹ اور کیسا کمپنی کا یہ شوور سیٹ ہے باقی یہ مراشی کمپنی کا کنسیل کموڈ ہے یہاں پہ مراشی کا لوگو ہے اور پوٹا کا لوگو دیا گیا ہے اور اس کا میررہ کافی بڑا ہے ٹھیک ہے ونٹیلیشن کے لیے دون آپ چنز ہیں تو اس ہی کے ساتھ آپ بھی انشاءاللہ آپ کون کون دکھائے جائے گا تو چلتے ہیں جی ویڈیو کو سمرائز کرتے ہیں اب ہم موو بیک کریں گے دوبارہ سے گراؤن پوشن کی طرف اور آپ کے ساتھ میں تمام تر آٹ بھی کر سکتے ہیں گھر کی کنسٹرکشن کوالٹی گھر کی انٹیری ڈیزائننگ ای پلس قسم کی ہے ای پلس کنسٹرکشن کوالٹی ہے تو اسی کے ساتھ اگر ہم بات کہتے ہیں اس کی اکومنڈیشن کی تو فائیف بیڈرومز ہیں اٹیچ واش روم کے ساتھ ڈبل کچن ڈبل ہے پٹی نیگوشیبل ڈیمانڈ ہے میرا کونٹیکٹ نمبر آپ سب کی سنیم پر مینچن ہے آپ کونٹیکٹ کر کے بارے میں ڈیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پیس سرویسز پروائیڈ کی جائیں گی تو اسی کے ساتھ وزت ہمارے کمپلیٹ ہو گیا ناو لیٹس انڈ اس ویڈیو ملتے ہم نیکس خر کی ویڈیو میں تک کے لئے دعا امید رکھے گا اللہ حافظ